تو آج میرا دل کرتا ہے چونکہ میں نقشبندی بھی یہاں تو میں تے اپنے سائیان دار مرشدہ ذکر کرنا ہے نا ساڑھے نقشبندی یہاں تے پیش ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے تو شاہ جی نے اٹھ کے محبتان دار اظہار کیتا ہے میرے بابا جی حضورت آج دارے چورا شدیف فرما دیتا ہے کہ عزیب اتر علی دے یہاں تے مرید صدی کے اکبر دے ہیں اتر علی دے ہیں کہ مرید صدی کے اکبر دے ہیں تو الحمدللہ یا لازالک تو میں نے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج دے دن خیصل آباد نا اور ملکل بارہ بچ گئے میرا بردھرے بھی آجی میرے باتے بھی بڑی خوشی ہے بارہ بچ گئے تو شروع ہو گیا سولہ جنوری تو اس حوالے نرساج دارے صدا کردہ مرشدہ سائیاں دا ذکر بھی کرنا ہے تو میرے باتے بڑی سعادت اور خوشبختی ہیں اللہ تبارک و تعالی و نسائیاں دے صدقی حاضرین و قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف آسن کیتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاللَّدِي جَا عَبِسْصِدْقِ وَصَدْتَقَدِهِ اُلَا اِكَهُمُ الْمُتْقُونَ فرمایا کہ ایک او ذات جنہی سچ لکے آئی ایک او ذات جنہی سچے دی تصدیق کی اُلَا اِكَهُمُ الْمُتْقُونَ فرمایا اُمُتْقِقِنِ اُوپر ہی ازگار نے عیسائیت مبارکہ اللہ نے ایک سچے دا ذکر کیتا ایک سچے دی تصدیق کرنے والے دا ذکر کیتا اُفَسْحِرِی نے فرمایا کہ جنہی سچ لکے آیا اُنہیں کملی والے دی ذات پا تھے اور جنہی کملی والے دی سچے ہون دی تصدیق کی تھی اُو حضرتِ عبو بکر صدیق کے اکبر دی ذات فَسْلَبَادِ نَوْجَوَانُ وَعَلْمِ اَرْوَاجِ جَدْوَ اللَّهِ قَرِيمُ نے اپنی یاد و کٹھا کتاب اشاعت فرمایا وَإِذْا أَخَدَ اللَّهُ مِنْتَا اللہ نے فرمایا گروہِ اَمْبِيَا میں جدو تو ہنو دنیا تے بھیجا پھر تو ہنو کتاب تے حکمت تے رسالت تے نبوت عطا کرا فَسْلَبَادِ نَوْجَوَانُ مُسَدِّقُن لِمَا مَعَكُمْ مُسَدِّقُن لِمَا مَعَكُمْ پھر تو ہاڑی پہ تو ہاڑیاں کتابان تے تصدیق کرے تو جیڑا کملی والا سارے نبیان دے تصدیق کرے او کملی والا مصدق ہے جیڑا مصدق دے تصدیق کرے او صدیقِ اکبر ہے کون ہیں دے والی نے آخر کے آ کے فرمایا تو پہلے آمن والے سارے نبی سچے تو جیڑا سارے نبیان او سچا کبے او مصدقے جیڑا مصدق نو سچا کبے او صدیقے آج میں صدیق داستاج دار صداقہ صدیقے اکبر دا ذکر کرنا ہے قرآن مجید ہے جو اللہ کریم نے جدو اپنا تعالف ارشاد فرمایا تو ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ فی قیلن ومن اصدق من اللہ فی حدیث آ فرمایا کون ہیں جیڑا اللہ نہ لو سچا کلام کرے کون ہیں جیڑا اللہ نہ لو سچا کلام کرے سب تو بڑا سچا اللہ جدو آئی نا نبیان دیواری تھے اللہ نے نبیان دی پہچان کے میں کرائی پڑھئیے قرآن بھئی پہلے سنو سچی کنو کہن دینے پھر تونو دس سچی اکبر کنو کہن دینے سنو کے نا بھئی آج دنیا دے پہلے آج کے رسول دا ذکر فنا پھر رسول دا ذکر من سنویے قرآن اپنا تنال دے دا ہاتھ چوکے انا اچھا سبان اللہ فرماو مدینہ آباز چلی جاؤ ہے نہیں آج بکلا نہیں کھلی گا بکنا کھلو اپنا بھی نال دے دا بھی ہاتھ اٹھا کے ہلا کے جگہ میں دعا کرنا پیر صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبان اللہ فرما اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے اون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے چاپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے سن ستیج والے جڑا ایس تو اچھا بولے اچھا بولے اچھا رات سوئے تے خوابے چھے کملی والا ہی آجاوے یا اللہ تیرا کی جانتا تے نتاج دار صداقتہ واسطہ آج جڑا اچھا بولے آج جا گے دیا مافلے جسی دیکھے اکبر تے انا دے آقاو مولا دی زیارت نصیب اور بعد ان کا میں تھیر اچھا ہے پھر ہولا بولے اچھا بولے سبحان اللہ لنگر گروہ بھی کھا کے آخر ہیں مندہ سبحان اللہ کہہ جو کا ہو جانا ہے جڑا پڑے آئی نبی پاک دے لنگر دے اوہ بولے سبحان اللہ اندھی سبحان اللہ فرما جوا کہ پورا سال فریشتے جھوک جھوک کہنا آؤ بزار جتھے نبی ملاد ہوں دا سننی سبحان اللہ کہہ کہ جان دے دے سنی قرآن اللہ نے رضا پرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِيمِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ كَى نَشْفِيقَ نَبِي مَدْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ شِدْفِيقَ نَبِي مَدْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيلِ اِنَّهُ كَانَ شَادِكَ الْفَادِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِي اِنَّهُ كَانَ شَادِكَ الْفَادِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِي اِنَّهُ كَانَ شَادِكَ الْفَادِ وَكَانَ شَادِكَ الْفَادِ اَنَّهُ كَانَ شَادِكَ الْفَادِ وَكَانَ شَادِكَ الْفَادِ لَن.'' جو ہو ہوئے اَنَوْ كَانَ شَادِكَ هوُدَاءِ جو کہہ دےłوuh اَنُ اس دیگر ہے جو کہہ دے damn میرا دل کر دیا پہلے ترجمہ کروا کے دیمہ عارفاند سلطان حضرت سخی فنا فی اللہ بکا بھی ہو حضرت سخی سلطان باہور احمد اللہ علیہ کو نو آپ جانوں اس صدق میں لگے نا کہ عارفاند سلطان تے کلم ہی توڑ کر رکھتے تھا نا پڑھا جاکھوں سبحان اللہ بھائی ہاتھ چکے بولو پتہ لگے سرکار دے جندے جاکھ دے دیوانے چکا رنٹ دیا سواری ہمیں بولو سبحان اللہ پانون ابی باغ نے صرف مو چاہیے غرونت حق بھی بول ہے جی بنے دیوانے چکے سبل ہو حضرت سلطان نے پر sigisch سیدکھے تکہ دا میا گیرے تائیوئی رب لبیو ہونو نو دے پیچھ زیدر یا لادا ہر دم پیار پڑھوئی سو دیوئی رب لبیو این آیا نی نو پیار سو دیوئی نام خوکیر دیوئی رب لبیو سو دیوئی رب لبیو جو انہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ صدیق انہوں نے کہا دیوئی رب لبا جو نکل جائے او ہی ہو جاوئی اسحان کر کے ایک کی جملے سے ساری تقریر کر دیوئی اللہ فرمادہ ہے جو میں کہنا ہو تو کری جاؤں جو تو کمینا ہو میں کری جاؤں سو کھا جا کلی جا جا صدیق انہوں نے کہا دیوئی جو کہا دیوئی او ہی ہو جا بھی او ہی ہو جا بھی انہوں صدیق کہا دیوئی اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو زلیخ خانے جین لے چپاند کر آیا سارے کہتی حضرت یوسف علیہ السلام دے مرید ہو گئے پر دو کہتی ہیں اوہ حضرت یوسف نے مرد ہی نہیں تو کہ کئی عدد دلہ چا حسد بھی ہوندہ ہے شیطان بھی اپنا کامنال دل کر رہے ہیں حسد بڑی بری بلائے میرے نبی نے فرمایا حسد ہی کا اگے انسان اپنے اندر خود بھی لگا لیند ہے تو آپ ہی جلدہ رہے تھے جدہ کو انہوں حسد کر دا انہوں خبر بھی نہیں ہوتی تو جڑا حسد کرے اوہ دا ایک کی علاج ہے کہ اپنا مرتبہ دے مقام اور بلاند کرو اپنے اندر اور خوبیاں پیدا کرو حسد اپنا مرتبہ دے مقام اور بلاند کرو اوہ اور میند کرو اوہ اور خوبیاں پیدا کرو اوہ اور سڑے اوہ اور سڑے ایک ساڑھے پہت بڑے بزرگ سانتے اوہ بچ خان بے چونہ دے اببا جی مرشد کامل کو لے گئے کہ اکھیا حضور میرے پتر نو دعا کرو کہ آپ اپنی زبان اچنا فرمادہ نے شاللہ محسود دھومیں شاللہ محسود دھومیں یعنی لوگ تیرے کل حسد کریا کرتے اببا جی نے ارد کی تھی دوسرہ مرمات لوگ تیرے کل حسد کریا کرتے ایک ہڑی دعا کی تھی فرمادہ انہوں قدر پتہ لگے اور پھر تاریخ دے بہت بڑے عالم دین بڑے بہت بڑے پیر بڑے اتنے بڑے عالم بڑے کہ زمانہ کو انہوں کو لے اکہ حسد کرتا سی اببا جی نے اس دن خیال آیا کہ پیرا دعا دیتی سی کیونکہ حسد کیتا ہی ہو دے کل جاندہ جی دے مرتبے بولاندو وہ کہتے ریڑی والے کل جیسے حسد کیتا ہے وہ جیڑا نالی صاف کرتا ہوئے کہتے ہوں دے کل بھی کل جیسے حسد کیتا ہے حسد تے کر دے یو دے کل جیسے مرتبہ بولاندو وہ پتہ لگیا کہ حسد پیدا ہونا انسان دے تلقی کر دی علامت تو ہور تلقی کرو ہور کامیاب ہو بھو تاکہ حسد ہور سڑے اے یو دا علاج ہے اللہ تعالی توانو عزت آتا فرمائے نبی فاہ کے دے جوڑے اندہ صدقہ تو بجو 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 وہ دو کہتی حضرت یوسف انہوں تسلیم نہیں کر دے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نونا خوابان دی تبیر دا علمتا فرمایا دو میں ایک دن آکے کہان لگے سارے قیادیوں دے سامنے یوسف بڑی انتبیران دا سنائے اساں بھی خواب دیکھا حضرت آنو بھی تبیر دوسو فرمائے خواب شناو ایک بول کے کہان لگا کہ میں خواب اٹھا دیکھا ہے کہ میں وقت دے باستانو شراب پلا رہا فرمائے تیرے خواب دے تبیر ہے دوسرا بول کے کہان لگا کہ میں خواب اٹھا دیکھا ہے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نے فرما تیرے خواب دی تبیرے میں کہ تنو پھانسی بھی سزا ہووے دی تو سولی چڑ جائے گا نہ جبانے نہ دونانے کے دوجہ دے ہاتھ اتے ہاتھ ہمارے نہ لیکن لگیا میں تبیرہ دسی جانا ساتھ خواب بیکھئی کوئی نہیں اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا دوسرا خواب بیکھنے یا نہیں بیکھے ہووے گئیوں میں جی میں میرے لپانچوں نکل گیا ہونے تے ہمیں ہو کے روے گا جی میں میرے لپانچوں نکل گیا ہے یہ آئی جبانوں پاپرچی سولی چڑ گیا تھے ساکھی بچ گیا یہ ساکھی جیل کی تعداد ہویا نا تے جاندہ جاندہ حضرت یوسف علیہ السلام تے زیارت کرنا آیا تے کہنے لگا حضور میرے لائک اور خدمت ہوئے کو کام ہوئے میں پاچ گیا آپ نے فرمایا انج کری جدو کلے بادشاہ نے شراب پیلاتا ہوئے نا تے میری یاد آوے تے بادشاہ نے کمی ساتو سال گزر کے تیری جیل جنگا کہتی ہے انہیں جنب بھی کوئی نہیں کہتا تے انہوں چھوڑا میری سفارش کریں ادھر اللہ دے نبی یوسف کے لبا جو نکلے تھے رب دی خیرت تو پرداشت نہ ہویا اللہ نے فرمایا انہیں نبی میرے ہیں تے سفارشاہ ایدیاں کروا رہے ہیں اللہ فرما سونیا انہوں کیا ہی کدے سانوں کیندو اللہ نے ساکھی تے زین جو حضرت یوسف علیہ السلام دی گل نہیں بولا دی تھی پانچے سال انہیں حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی ساتھ سال پہلے تے پانچے دن بعد جب بارہ سال حضرت یوسف علیہ السلام قید جرے بارہ سال دے بعد وقت بادشاہ نے ایک خواب دیکھیا تے انہیں جو میں انہوں تبیر نہ آوے تے ساکھی انہوں یوسف ہی یاد آگئے تے انہیں بادشاہ انہوں کیا کہ تے خواب دیکھیا تے کس انہوں تبیر نہیں آ رہی تیری جیل جو کہتی ہے خواب نام ہی بیکھے آوے وہ تبیر دسے پوری ہو جانی ہے پانچے کہنے لگا تہوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لگیا ہوں نہ جو انہوں کے ساکھی حضرت یوسف انہوں نے جیل چلین آیا انہیں جڑا جملہ بولیا ہے نا اس جملے باز دے میں واقعہ سنایا ہے سنیے قرآن اس ساکھی حضرت یوسف انہوں جیل چکی کہنے لگا پڑا قرآن پہ مرشد اینال تے مکد بولی آئی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ 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 نے قرآن مجید اج فرما ساکھی یوسف علیہ السلام دے قریب آیا ہو آگے کہنے لگا یوسف ایوہ شدیق یوسف ایوہ شدیق کہنے لگا یوسف تہوڑ شدیق تہوڑ شدیق تہوڑ شدیق تہوڑ شدیق ٹھوڑ شدیق محمد سچے مرد سچے مرد سفائی والے تو کجھ کے زبانوں مولا پاک مولا پاک ملے دائیوں ایسا کی خبر انسانوں تو صدیق انہوں نے کہا دینے جی دل بانچو جو نہیں کرے یارسو 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 ان بولو گے صبح حضور صحابی شہید ہوگی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سعید خدری حضور صحابی نے کونہ دیکھے والد نے بڑے آج کے رسول صاحب شہید ہوگی آپ جدو شہید ہوئے نا تھے شام نو میتانے اوہ جدو صحابہ مدینے والا آئی تھے مدینے دے والے کا چھوٹی جی بچی کھڑی بچی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ یہ جڑا صحابی آوے انہوں پچھے میرے ابو کتے میرے بابا کھڑے بچیاں نو پیوان دے مان دے اڑکاں کو وقت دیاں بچی ہاری آن والے انہوں پچھے میرے ابو کتے صحابہ نو پتا سیدے ابو شہید ہوگے انہوں کون بچی نو دسے کون دل توڑے کہ تو یتیم ہوگی اچانک بچی نے بکھی حضرت مرے فاروق دے سواری آئی بچی مہارا پکڑ کے بچے دی مرے فاروق بھی میرے ابو کتے آپ نے پتا سیدے بابا شہید ہوگے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھے فرمان لگے بیٹی میرے پچھے حضرت عثمان گنی پہ انہوں کو پچھلے بابا کتے بچی حضرت عثمان گنی دا انتظار کر دی دی کر دی دی جو دو حضرت عثمان گنی آئے نا اس سواری دی مہارا پکڑ کے ٹور دی نال مدینہ دے گلی تک آگئی دگلی چاہتے پوچھ دیو عثمان گنی یہ میرے ابو کتے نے آپ تڑپ گئے کہ بچی دا دل کی میں توڑا سیدھے ہاتھ رکھے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آئندہ انہوں کو پچھلے بابا کتے نے بچی پھر آکے مدینہ دے باہر کھڑی ہوگی حضرت مولا علی کے مرتضاء شہر خدا حیدری قرار مشکل کچھ آ رضی اللہ تعالی انہوں نے انتظار کر دی رہی جیدو آپ دی سواری آئی نا ٹور دی ٹور دی نال مدینہ دی کلی تک آگئی پوچھے دی مولا علی میرے ابو کتے نے آپ نے پتا سیدھے بابا شہید ہوگی بچی دا دیمنا توڑیا فرما بیٹی میرے پیچھے ملے پتا سیدھے بابا کتے نے جو جو پچھے لے بابا کتے نے دنیا جو جو جڑے بیلے پچی عدرت مو پکر شدی کا انتظار کر دی رہی شدی کی ایک بردی جڑے بلے سواری آئی پچی سواری مہارا پکڑ کے گان لگی ابو پکر جی میرے پاپا کی تھے آپ نے زی پتا ہے تھے پاپا سہی دوگنے فرما لگے بیٹی روئی نا میرے پیچھے تیرے پاپا پی یوں دینے ایتر شدیز دیل پچو نکل گیا او تر ادرائیل رو لے کے جارے اللہ نے پرمائیدرائیل روپا پچھلے گا ارس کی دی اللہ تیرا کانون پدل جائے گا فرما یا سائٹھا کانون پدل دا پدل جائے یار دی یار چوٹھا نئی پینا جائے یار دا یار نہ چوٹھا بے جاوے یار دا یار نہ چوٹھا بے جاوے یار دا یار نہ چوٹھا بے جاوے میری ملت دینے نو جبانو شدیق انو کہتے ہیں دی دے لبا چو جو نکل جائے او ہی ہو جائے انو شدیق کہتے ہیں کہ آج جسی صدیق دا ہی نہیں صدیق کے اکبر دا ذکر کرن لگے اوہ بولے جاڑا اندروں صدیق دا مرید ہے جاڑا سمجھ دے کہ میں نبی دے یاران دا یاران یاد رکھوں عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار اندہ یار دا یار بھی نبی دے یاران دا یار اوہ بولے سبحان اللہ ابو بکر ابو بکر سارے بولو بھو سبحان اللہ حق چار ابو بکر سارے بھی اکری سائی سارے بھی مجھے میں دل کردے تو انہوں کو داتا تو لیکن آتے میں سال تک میں ساری زندگی دا دھتا کر کے دوڑے منٹا میں چاہتے ہیں میاں صاحب فرما دنے سیک پتراندی ڈاڑ دی ہوتی آنکھنا لوگ سے آنے بچے اللہ بڑے دیتے مگر بچ پنچی فوت ہو جاندے ایک دن ماں نے نا اپنی رات میں لے کابے جب پردہ پھڑی آتے روح کے ارض کر دی ماتنے کو لبوتے نہیں مانگ دی مینو ایک کو ہی دے دے پر لمبی دنگی والا دے دے ایک دے دے خبر کے نے پردہ میں دعا کی دی کہ کابے جو آوازیں رونا سکتے لے کا پتر دے مانگے خودہ نا صدیق ہوئے گا صدیق سچے نو کیا دنے جدو تک کہے ناچو سچ زندہ روے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی روے گا جا جا تک سچ زندہ روے گا سچا بھی زندہ ہی روے گا جاؤ جا کے آج بھی بے خلو مدینہ تیبا نبی کریم نے اپنے نال لٹایا ہے انہوں نال لٹا کے میرے نبی نے ہمیشہ تھی زندگی تھی حیات دوام عطا کر دیتی ماں تھی گودی چائنہ تھی ایک دن باپ نے انگلی نہ لگایا آپ تھی ابو دا نام کنیت ابو کہافہ ابو کہافہ انگلی نہ لگا کے نا وہ تک کھانے لگے وہ تک سامنے کھڑا کر کے کہنا لگے یہ پھیرا معبود ہے جس چیز جی ضرورت ہوئے اندھ کو لو مگیا کر ابو جی کہتے بار کہتے ہارت سے دیکھے ایک پر وہ تک سامنے کھلو کہ فرما ہوا لگے تو چندہ رابے انہوں پتہ ہی نہیں میں کھانا دے اتنا بولے فرما ہوا لگے رابہ بڑے ہیں بیٹھے تینوں نہیں پتہ میرے کپڑے نمی لیا انہوں نے والے لے کپڑے دے اتنا بولے سنڈی کے پتھر اٹھایا فرما لگے مارے لگا ذرا بچا کے بچا کے سنڈی کے دور نوڑے زمین تکے باپ نے جانتا باپ نے تک سنڈی آواز کھانے آئے اے 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 میرے رابنو کھنے تھوڑیا اکھا میں تھوڑیا بول دا نہیں اٹھا بول دا نہیں اٹھا بڑھا مارے باپ نے پکڑ کے لیا کہ مہتی جو دیچا سنڈڈکے کہا لگے انہوں سمجھا اے میرے پتہ دی نا قطری کرتا ہے اے نا میرا رابط توڑ دیتا ہے اب وہ کہا بھائی نہ گیا کہ غصے چٹورے سے ماں آواز دیکھ کہتی ابو کہا بھائی میرے ابو بکر نے تیرے پتہ نو سجدیں نہیں ہوں کرنے کچھ ہے کیوں نہیں کرنے اکھیا یہ جو میرے پیٹ ہے چسی نا تے میں پتہ دے سامنے جھکن لگ دی ساں تے میرے پیٹ چپکڑ جاندہ سی میں نے جھکن نہیں دی دھا دے جڑا منو نے سی جھکن دے دا آپ کے مندور ساکتا ہے یہ وہ آپ کو بکر ہے اے 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 ہاں حضرت طبو بکر صدیق نے بڑے ہو کہ نبی فاقیں سنایا یہ جدو واقعہ سنایا جیبریل کھول دل کو سچے بکر mountains کے پتہ کی بھی ہمکر دل کو سچے بکر دل آپ ہم گلے نہیں سبانہ اللہ ہو دیت سہتیت تصدیق کول کھول کے جبریل کر لے ستاکر بلکل کملی والے اس کے دیگر ساتھ کہہ رہے ہیں تور جاہلیت ہے جب ہی اب وہ بکر نے کسی بتنو سجدہ نہیں کیتا یادو شراب حلال سی نا جسارا جگہ شراب پیتا سی اسے بیلے بھی صدیق نے شراب نو اپنے آپ دے آپ ہی حرام کر لیا سی کسی بتنو سجدہ کیتا ہی نہیں او یار بچپن چوی نبی دے نہ لے جوانی چوی نبی دے نہ لے بڑے پہ چوی نبی دے نہ لے مدینہ چوی نبی دے مکہ چوی نبی دے اچھا او بولے جڑا ہونا دے نہ لے مکہ چوی نبی دے مدینہ چوی نبی دے گار چوی نبی دے بزار چوی نبی دے ہجرت بے چوی نبی دے اجمزار چوی نبی دے نہ لے اجنا کہلا مکاری صحیح صاحب او جتے نبی دا سایا کوئی نہیں پر جڑا ساری بندگی محمد دا سایا بڑھ کے نال ریا انہوں ابو بکر صدیق کیا دیل ساری زندگی محمد دا سایا بڑھ کے نال ریا انہوں صدیق کیا دیل گرامی قدر اس صدیق کے حمد دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا جبان ہوئی نا جبان نہیں سناوں نہیں بولے پھر کدیس نہیں سبان اللہ باندی لال دے پر دے نہ مشورہ کارلو جی باندی ہے تو نبی دے نہ مارو تو چاہ بولو سبحان اللہ بھائی اسمان جی بھائی شبیر جی جنے بھائی تاجہ دارے ستا کرتے جوان ہوئے نا پریدی ڈاکٹر غلام آپ نے تجارت دا کروار شروع بہت بڑے تاجر سنا پرمدے ملک شام تجارت باستے جا رہے تھے رستے چکے جنگل آیا جنگل چو رات رات لو توفان تے آنڈی کے بارش آگے اپنے غلام نے بلا کے فرما کے جا دیکھتے رات گزارت دی جگہ مل جائے غلام نے جا کے ارزکی تھی حضور میں دیکھتے آیا جنگل دے کنارے ایک عیسائیہ دا گر جائے مابت عبادت خانہ اجادت ہوئے تے رات گزارت دی اجادت لے کے آوان فرما چل کٹھے چلنے تروازہ کھڑکا ہے کہ غلام باہر آیا فرما پردیسی یہاں بارش آگی توفان تے آنڈی آگے تے اسی رات گزارنا چلنے اس غلام نے کیا کہ اندر تیڑا پادری عیسائیہ دا انہیں چار سو سال عمرے پادر نے او دا نام نسطورہ لکھے انہیں پادر نے او دا نام گوہیرہ لکھے کہن لگا کہ چار سو سال جس رسکی کو مصافر نے پھر رات گزاری انہیں گناہ کیتا او دے گناہ دی وجہ تو اس پادری کی عبادت جو خلل آیا اس رات تو بعد انہیں قدر کسی رات گزارنا دی کی اجازت نہیں دیتی لہذا تو اسی جا سکتے ہو ابو بکر صدی کے جگل والٹور پہ مڑ کے گناہم نے فرما لگے میں سے تو چلیاں پر پادری میرا پیغام دے ہوئے انہوں کہیں کہ کیا تیرکل کو کردی ہے کہ انہوں والے تو گناہ کر کے جانے اتنا فرما کہ آپ چلے گے گناہم جو اندر گیا پادری کی عبادت پہ کرے انہیں پچھا رات کسی لے بہت کون سی اکھا کو مسافر آیا تو میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تو انہیں اکھا پادری نے پیغام دے ہوئی کہ کیا تیرکل کو گرنٹی ہے کہ انہوں والے گناہ کر کے جانے میں کتابیں پڑے آبچ زہین اتنا پادری کو دکھوں اکھاں بھی نہیں کھل دیا اکھاں دیاں اکھاں دیاں اکھاں دیاں اکھاں دیاں اکھاں دیاں آپ نے فرمایا میرا نام مانے کے عبداللہ رکھے لوگوں جو میں نے ابو بکر کہہ دے غلام نے آ کے دسیاتے پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پچھ گیا کتوں آئیں ہیں غلام نے پچھا جی کتے دی رہنوالی وہ فرمایا مکہ شہر در رہنوالا غلام آ کے دسیاتے پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پچھ گیا او مکہ جیڑا دو پہاڑوں درمیان ہیں فرمایا ہاں میں اسے مکہ دی رہنوالا پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پچھ گیا چلے آ کے تھے وے فرمایا میں ملکہ شام جا رہے ہاں تیجارت واسد پادری کہنے لگا توڑ کے جاتے اسے خونے نو بلا کے لے لیا سنو عشق دی داستان حضرت صدی کے اکبر جدو اندر آئے نا ناو جوانا پادری نے اٹھ کے استقبال کی دنہ لے پچھدہ تیرہ نا کیے فرمایا میرا نا ابو پاکر کہنے لگا کتھے دے رہنوالا آپ نے فرمایا ماما کہ دے رہنوالا کتھے چلے ملکہ شام جا رہے ہاں پادری نے کے پرانا جا سندوق کھلے ہاں اوٹے بھی ٹھیک پرانی دی کتاب نی کالی کتے کتاب دے بر کے بے خدے کتے سی دیگ دے چیرہ ہوئے خدائے کتے چیرہ بے کے کندے توڑی ہوئی لگنا کتاب دے بر کے بند کر کے کہنے لگا ہوں جن نراؤ دنا ایک نشانی و خواہ دے فرمایا بابا میں تے رات گزارہ نایا انہیں سوال کیوں پچھی جا رہے ہیں کہنے لگا نراؤ دنا اوئی آخری نشانی و خواہ دے فرمایا بابا پچھے کی پچھے نائی کہنے لگا ذراب نے پیر دو کپڑا ہٹایا حضرہ شدی کے اکبر نے پیر دو کپڑا ہٹایا او نے پیر دے تیل دا نشانہ بیکھے یا پادری دیاں چیخہ نکل گئے یا کہنے لگا تُو دے اوئی اپو پکڑے فرمایا بابا کی کہنے چاہ نائی کہنے لگا جن نراؤ دنا اوئی ایک آخری سواس جواب دے دے فرمایا بابا پچھے کی پچھنائی کہنے لگا جھوڑ دو کھڑے بولے آنائی میں نو سچ دسیں تیرا یار کوئی محمد بھی ہے تیرا یار کوئی محمد بھی ہے آپ نے پرمایا بابا میرے یار ننکی میں جاننے بابا می ننکی میں جاننے کہنے لگا جھوڑ دو کھڑے یار کوئی محمد بھی ہے تیرا یار کوئی محمد بھی ہے فرمایا میرے پچھنائی دو یار ہے کابی دے مطولی دا پترہ ہے کوئی سیاں دے سردار دا پتر ہے ایک آنام محمد ہے دنیا نو سادق تے امین کہہ دی ہے او دی صورت بھی سنی ہے صورت بھی سنی ہے فرمایا بابا آتا سا میرے یار ننکی میں جاننے تم نے ننکی میں جاننے پاتل دیا چیخہ نکل گئی آو ہاتھ جوار کے گھن لگا تیلو کھڑ نہیں جان دا گھن لگا پوپا کر تو کوئی آج دائیں گھن لگا ربے کھاپا دی قسمیں اللہ نے آسمان جن زمین سے جتنیاں کتابہ اتاری تھان ہے اور نہ کتابہ دے اندر جتھ ہے جتھ ہے محمد نعل لکھے تھے نالی تیرا نعل لکھے تھے گھن نے کتابہ جتھ ہے جتھ ہے محمد نعل لکھے تھے پڑھا قرآن و نبی دے نال رہا پچھلیاں کتابہ سنیم آدھا پتر بولے سبحان اللہ بھائی ہو روچہ بولو سبحان اللہ آجے میں قرآن پڑھا کہ پچھلیاں کتابہ جو میرے نبی دا بھی نام ہیں نال صدیق دا بھی نام ہیں پڑھئے پڑھئے ہو چاہ بولو سبحان اللہ اللہ نی رجا برمایا اللہ دینا یتبیون رسول النبی امی اللذی یجدونہو مکتوباً اندہم فی الثورات والانجیل اللہ فرمایا ہے اے اوئی کملی والا آیا ہے اوئی یہودیوں تیس آئیوں جیدہ ذکر تورا پہ چپی لکھے آتے ہیں انجیل چپی لکھے آئے حضرت ابو پکر سپی کچھ پاڑھے والا پڑی حیرت نہ بے کے فرما لگے بابا میرا نا آسمانی کی تابہ میرا نا آسمانی کی تابہ پادری کہا لگا تو کوئی آجدہ دساؤں کا دلدہ ایک دن نبی پاک بھی پاک بھی پاک بھی شاپ آسانی کی تابہ ایک دن جبریل امین بیٹھے تھے اچانا کب بکر سیدیک آگئے تھے صدیق ایک پر آئے تھے جبریل اٹھ کے نا آئے صدیق ایک پر بیٹھتے جبریل کھڑے تھے جدو صدیق ایک پر گئے تھے نبی پاک جبریل نے فرمایا جبریل میں ہمیشہ دیکھے تیرے ہوتے ہیں جدو میں میرا یار آجائے سے دیکھا جے تو مدبے چھوٹ کے کھڑا ہو جنہی دی وجہ کی ہے تن میں دساؤں قدونگر جبریل اٹھ کے لیارت سنے لے پیچھے بڑی لمحہ کہانی ہے تجاکھو سناؤں میرے کریم نے فرما سناؤں ہوں جبریل سناؤں میں بھی سناؤں جبریل نے اٹھ کے لیارت سنے لے جدو اللہ نے آدم علیہ السلام جبریل نے فرما اس جدو کی آدم سجدہ کرو آدم لو اس سارے پرشتے سوچی پہنگے کریئے کہ نہ کریئے جبریل کہتے ہیں میں جو کہ پرشتے ہیں دا استاد بھی سانتے امام بھی سانتے سارے پرشتے ہیں میرے والے ویک خلاب میں یہ استاد جی سجدہ کرتے ہیں کہ میں سوچی پہنگیا یہ کرا آجائے یہ کر دیتا کہ اللہ نے پچھ لیا کہ تیرہ دیمکہان سی غیر اٹھ کے لیارت سجدہ کیوں کیتا یہ نہ کرتے ہیں نہ جائے نہ جائے ان کی گھروں ارش کی تھی میں اسے شش و پانجے اسے سوچے اچانک میری نگاہ اٹھئی کہ میں رابط ارش نے بکھا ہے سبھید رگ دا گمبت اس گمبت دے ہر طرف اردگرد لکھا ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اس گمبت دے بچو حضرت صدیق کے اکبر دے بڑی روب والی آواز آئی کہ آوازِ جبریل جلدی کر سجدہ کار کار ارش کی تھی مدینے والے ایسی سیدیک دی روب دار آواز میرے تھی چھا دی میں فورا سجدے چگر گیا میرے والے کے شاعرِ پریچے سجدے چگر گئے او دن گیا کہ آجد آیا جدو سی دی قویدہ روب بھی میرے تھی اینجدہ ہے یاوی تھی میں اندب چھوٹ کے کھلو جا نوہ بے خوک کھدوں بولے نہیں سبان اللہ ہاتھ چھوککے بولوں مجھو پتہ لے کہ میں جوندے جاگ دے سرکار دے ناو کریں چلو بے خوک کھدوں پادری کہنا گا تو کوئی آجد 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 مجھا کھد ہے میں درسان آجد ہو میں صحابہ دے پیزہ ذکر کرنے لگا اللہ نے نبی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی ساڑھے نو سو سال قرآن مجید اللہ نے فرما صرف دن نو تبلیغ نہیں سا کر دے رات نو بھی کر دے سا ایک دن اللہ نے نبیلو خیال آئے میں دیکھا ملا میرے امتی کنے بنے آپ نے گنتی کی تھی تھی اسی امتی چالیس مرد چالیس عورتہ آٹھ کر دے افراد افراد تھی بہتر دی کر لوں اتھے ساٹھے نو سو سال دن تھی رات تبلیغ تھی اسی امتی چالیس سال میرے نبیلو خوکہ بھی نہیں کہ نبوت اعلان کرنا ہے چالیس سال بعد پہلی وحی پچھے رہا کہ تئیس سال تئیس سال وہ تئیس سال تئیس سال تئیس سال تئیس سال تئیس سال اینا جاویلہ کرا بنا کتا کیا کہ اللہ نے فرمایت سو بھی تئیلہ کلیلہ اتی رات رام کریا کرو اتی رات کیاو کریا کرو اچھا رات دن نو رابن الگنہ دن نو بکر نسیدی خیال بھی بنا رہے نے امتنو فروغی آدم کار رہے نے اسمان نو گنئی بنا رہے نے علی نو حیط میں قرار بنا رہے نے بلا لکاوے دیچھا تے چڑھا رہے نے بے ازار نو ابو درکر رہے نے جڑے وفت آرے انہا للملقات بھی ہو رہی ہیں پتر دی جنگ بھی ہو رہی احت دی جنگ بھی ہو رہی خمدک دی جنگ بھی ہو رہی انہان دی جنگ بھی ہو رہی بھی ہو رہے وقت نہ ملکاتاں صحابہ دی تربیت بھی ہو رہی اصحابے صوفت خیال بھی کیتا جاریا اتھے تکیسی تھی ایک دو تین آدھے چار بیویاں اتھے نبی دیاں گیارہ بیویاں تے گارہ گھر خاری رہا دی انہیں کم بھی کر رہنے تے تبلیغ ہوئے اتھے ساٹھے نو سو سال تبلیغ تے اسی امتی تبلیغ تے اثر ویٹ میرے نبی نے فرمایا قیامت ساریاں امتانیاں ایک سو ویس صفحہ ہو دیاں مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صفحہ ہوگی فرمایا ہونا ایک سو ویس صفحہ میں جو اسی محمد غلامتیاں ہو رہی چالیس سارے نبیاں دے غلامتیاں تے اسی مصطفاد غلامتیاں نو جبانو اللہ دے نبی حضرت نو علیہ السلام دا دل ٹٹ گیا تے آپ نو خیال آیا کہ اے نا میری حکم عدول نہیں کی تی میری گل نہیں منی اے نا میری قدر ہی نہیں کی تی ساڑے نو سو سال دی اللہ دے نبی اے نی کر کے ہاتھ اٹھائے تے ایک پت دعا نہیں کیندر دعائے ضرر کی تی کافر آباز تے پڑھاؤں خنا رب دے نبی نے کیا کیا بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے یہ ہاتھ نہیں چکنا ماز کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے میں اس کو اکیسی لگر کروں کھا کیا کروں کہ اپنے نالکی سے مجھے تبھی ہاتھیں چکنا پہا جان رہا ہے سٹیج والی جب مستنا ہویا جب میں شروع ہویا بہی اسٹوری بڑی لبی داستان بڑی لبی یا میں ظلف محبوب دی طرح لبی تے ہیجر دیا راتان دی تری لبی گالے انہیں چھیڑ گئے تے تے بڑی لبی بات الحمدللہ اللہ دے لبی لی ارض کی دی ربی لہو آتدر علی الارد من الکافرین دیار انکہ اعتدرہم یدل اعبادک و لے یلدو اللہ آجران کفران ارض کی تھی اللہ اینہ میرا ساٹھے ناؤں ساوڈی قدر نے کی تھی انہیں دیا اگلیا نسلا بھی کافر پیدا ہونی ہے انہیں دیا نسلا دینا نمیٹا دے اج لوگ دیوار سے پیچھے کہتے ہیں نبی نے دیوار سے پیچھے دا اور ایک نبی نے نگاہ اگلیا نسلا تک جا لیتا ہے اللہ دے نبی نو علیہ السلام نے اگلیا نسلا بھی کافر پیدا ہونی ہے انہیں دنیا تے باقی نہ رکھ وہی نہ رکھتے ہیں نبی نو دیوار سے پیچھے دا نہیں پتا نبی تے اگلیاں پیچھ لیا نسلا جا لیتا ہے آج کی تیم مٹا دے کوئی دنیا تے کافی نہ اے جیڑی دنیا تو انہوں نے نظر آرہی گا یہ آدم علیہ السلام نے اولاد نہیں یہ حضرت نو علیہ السلام نے اولادے کیونکہ حضرت نو علیہ سلام نو آدم سنی کیا جا لیتا ہے دوسرا آدم کیونکہ جیڑی آدم علیہ السلام نے اولاد سی او تے توفانے روچو ساوی جو خرق ہوگی بہ گئی بچے او اللہ تے نبی دونے ادگی دی اللہ سارے خرق ہو جانے تھے سارے بنا ہو جانے پانی نہ عذاب ہونا اللہ فرمایے زمین بھی پانی اُگلے گی اُگلے گی اُگلے گی اسمان تو پانی برسے گا ہر چیز خرق ہو جائے گی اتنا سیلاب آبے گا تے ربط نبی نے خیال آیا آج اسی میں بنائے لے اللہ نے فرمایا ایک کشتی بنا لو تے انہوں ویچے بٹھا لو بچے گا صرف وہ جڑا تیری کشتی چھو گئے گا اللہ دے نبی نے جنور آن دیا جوڑیاں جوڑیاں مردہ تے عورتہ تے بھی چالیا عورتہ چالیا ہوتا اوہ بنائیاں تاکہ اگلیاں نسلہ چلن انسانیت دوبارہ جنم لگے ان کشتی بنانے پین ملدلہ وہ دے جنور بھی سارے رکھنے تاکہ نسلہ ٹورنے تک انسانیت کشتی بنانے اللہ فرمائے بچنا ہوئے جڑا تیری کشتی چھو گئے گا اللہ دے نبی حود علیہ السلام دی قوم ہوتے حواد عذابوں نے ساہاں دیتا عذاب رابط نبی تو خیال ہے آج جڑے میں بنا انہوں نے انہوں نے برقی بن سی اللہ فرمائے انہوں نے کھڑا کرو دینا تے عزقی دیکھ لگا دیو ایک دائرہ ایک حصار کڑا مار دیو پجابی زبان سے جڑے وظیفہ کرنوالے سمجھ جڑے میں کھڑا مار کے پڑھنا حصار کرنا اللہ دے نبی نے امت نو کھڑا کیتا دائرہ لگا دیتا حواد عذاب آیا اتنی تیز حوا چلی کہ کافر حواد اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگے اور وہ جڑے نبی دے دائرہ دے بیچے کھڑے نہ ہمیرون پہ کھڑے ہوگو اہترہ کر کے امتھے دا پسینہ پہ ساف کر دیلے یعنی دائرہ دے پار اتنی تیز حواد کہ لوگ اڑ کے پہاڑا نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے مگر اتنی تیز حواد جڑے نبی دے دائرہ دے بیچے کھڑے ہونا دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی اور اثار کرا مولانا روح فرمادے نے کہ بابا جی پکریہ چاہدے سن اللہ دے ولی سن اور دور کے درو جمعے دی آزان دی آواز آنے بابا جی نے پکریہ کٹھیا کر کے جونا پہ جی پہ لکیر لگاتے چلے جانا جمعہ پڑھ کے آنا پہ پکریہ دائرہ دے اندر پہ شیر بار بیٹھا ہونا نہ شیر اندر جا رہے ہیں نہ پکریہ بار آ رہی ہیں اس حواد ایسی مرشدی بات جا جانے ہے کہ مرشد اپنی طریقہ دے لال اپنے مرید ارد گرد ایک لکیر لگا دے نہ طریقہ دی نہ نفس گناہ کران پار جا سکتے نہ شیطان گناہ کران پہ اندر آفن پہ ان کے اندر نے ضرورت مرشد اہمین نہیں اسی تاتا ساہو تے بابا فرید تے چورہ شریف جاندے سانو پتہ ہے بچہ دا ہو یہ جڑے نانیاں کشتیاں تے دائرے دے ویچ جا جاندے اس کو جانے اسی اللہ یا پھلی تھکے تھکے سبھان اللہ فرمائی تو سا میرا دل کر دیکھ چکر باپے پیرے باہ وہ در واردہ نہ لائی ہے وہ جڑا کی سیدہ ہے وہ تو بولو سبحان اللہ جڑا کی سیدہ نہیں آجتا کو کملی والدہ تے ہے یہ نہ اچھا بولو سبحان اللہ سرکار دے تے ساری ہیں یہ نہ اچھا بولو سبحان اللہ آر پاندے سلطان نے فرمایا کامل مرشد سے آئے ایسا ہاں گے آئے جیڑا دھو بیو آگن چھٹے آئے ایسا ہاں گے آئے جیڑا دھو بیو آگن چھٹے آئے ایسا ہاں گے آئے میرا مرشد سے مرشد سے می نوہ چھٹے آئے ایسا ہاں گے آئے ایسا ہاں گے آئے ایسا ہاں گے آئے ایسا ہاں گے آئے میرا مرشد باہو میرا جگ جگ جیڑا دھو بیو آئے میرا مرے چیت پاہو مار دم دیوے میرا مرے چیت پاہو پھر دم دم دیوے میرا مرے چیت پاہو مرے چیت پاہو مرشد ایسا ہوئے تو بھی وانگن چھکتے ہیں مرشد ایسا ہوئے تو بھی وانگن چھکتے ہیں مرشد نا نفس گناہ کران بار جاویت نا شرمان گناہ کران اندر آو مرشد ایسا ہوئے تو بھی وانگن چھکتے ہیں 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 مرشد ایسا ہوئے میں تُفید ایسا ہوئے تو بھی نوٹ کو تے میں دودھ مفرد شکتے ہیں آمدان بھی وانگن چھکتے ہیں نوٹ آمدان آمدان مو подоб شفل بخاؤ بادری نے آکھا تو کوئی آجد ہے؟ پتہ لگیا ہے حضرت نو علیہ السلام پہ دور چونکہ ابو بکر دا نام ہو جاتا ہے پھٹے ہاں دے نہ آتے اسے موران صدیق دے اکبر دے نام دیاں لگا یہاں تو کوئی آجد ہے؟ اچھا وہ جدوں دا ہے نبی دے نام وہ جدوں دا نبی کریم دے نام تو آجد بھی خبر تو نبی دے نام ہو جاتا ہے کہ میرے نبی نے ہاتھ پکڑے کا اچھا کر کے فرماتے تو قیامتوں نے کچھ آنگے سے اینجی نام ہو جاتا ہے یعنی ہمیشہ تو ہمیشہ تک نبی دے نام ہو جاتا ہے یہ حجرت دی راج جڑا موڑے ہاتے چوکے محمد نو گارے سہور چلائی جاندہ اسے صدیق کے اکبر نے سواری دیا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جڑا موڑے تے چوکے لے جاندہ اسے سننی کے دے خوش بختہ جڑا علی نبی دے موڑے ہاتے بیجے اسے ہودے بھی غلامہ جڑے سننی کے دے موڑے ہاتے نبی بیجے ہودے بھی غلامہ اوہ حسنین کریمین میرے نبی دے موڑے ہاتے کھیڑے تھے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت نوجوانہ دے سردار نہیں جڑے نبی دے موڑے ہاتے بیجے وہ سردار نہیں تھے جسے موڑے ہاتے نبی بیجے کونی جنتیوں سے سردار پینڈ دا کمی ہوئے یا چودری ہوئے تے او دے گھردولہ بن گیا ہوئے نا دماد تے پورے پینڈ والے احترام کردے نا کہہ دنے ساڑے پینڈ دا دماد ہے تے اے دے گھر لڑا بن کے آیا ہے تے اے ایسی اے دا احترام کرنے کیونکہ ساڑے پینڈ دا دماد ہے تماد چودری دا ہوئے کمی دا ہوئے تے لوگ احترام کردے نا ساڑے پینڈ دا دماد ہے علی کتا خوشبکت ہے کہ علی سونہ رجبال میرا میرے نبی دے بیڑے دھولا بن کے آئے حضرت اسمانے گا نہیں دو باری دھولا بن کے نبی دے گھر آئے پروس سے سیدیکھ دے گیا کہنے ہو جی دے گا لڑا بن کے کمولی والا پہ آ جاتا ہے لڑا بن کے جی دے بیڑے کمولی والا جاتا ہے تو عرض کا ریا سانسی دیکھنو آکھن لگا پادری تو کوئی آ جاتا ہے اگلی گل کرنا آپ فرما دیں تو منوں کی میں جانا ہے پادری کہنے لگا اگلی سون سونیاں کہنے لگا آ سمانے کتابہ جے لکھے کہ او جڑا تیرا یار محمد نا او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا کہ تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا اچھا جیڑا کمولی والا نو آخری خلیف نبی مانتا ہے تے ابو بکر نو پہلا خلیفہ مانتا ہے او بولے سبحان اللہ ایدھے تھے انتوالا مٹھی جی حدیث سنا ہوا سننی مانتا فتر بولے تو بھار اللہ پینڈو آگیا میرے نبی نو ملن تے او دکل نا اوٹ دا بچہ پینڈو جو دو ملکے ٹوڑیا تے نبی پاک نے اوٹ دا بچہ بکھا تے پساند آگیا فرمایا بیچ نہیں بینڈو کیا لگا خرید لو نبی پاک نے فرمایا چلو اوٹ دا بچہ چھوڑ جاتے پیسے کالا کے لے جا ہوں ہی بینڈو نو ملے سلام و دعا دے بات فرمایا کدھر آئے اکھا زیارت کرنا ہے ساتھ میں کل بھی رہونا ہے مولا رہی نے فرمایا تے پینڈو بڑی دو ملکے ہوں 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 مولاری انہوں پکڑ گئے نا تو مدینہ دکلی تھڑے تھے بیا گئے جب پینڈوں نے فرمادے نا کل پھی رہو نا انہیں اکھے ساتھ آئیے انہیں اکھے جی کیوں بیا فرمایے اینہ سفر کر کے ہوں نا جی کل کملی والے دنیا تو پردہ کر گئے یا تیری ملاقات نہ ہوئی تیرا سفر تیٹا دو رڈا ہے تو پچھ کیا نا یار دو رڈا جی کل نا آمی لے تیر تینڈوں دے گال دے لو لگی مڑ واپس آگئے ساتھ آکے مسجد نبی دے چوکھڑ پکڑ کے نا تو کہندہ یا رسول اللہ بڑی دور ہوں نا نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دے بھوٹے دے حاطرہ کے فرمایے کل میں نہ ملا دے میرے صدیق کو لے جاؤے بینڈوں بڑا راضی راضی مولا علی نے جاکے کہندہ لو جی کل کر لی میں حضور نہ پکی ہوگئی حضور نے فرما کل میں نہ ملا تو میرے صدیق کو لے جائیں مولا علی فرما نے تو مرگئے مرگئے مسکر آکے میرے کریم نے فرمایا میرے عمر بیٹھا ابو بکر نہ ملے میرے عمر کلو لے جاؤں پینڈوں جاکے مولا علی نے کہا لگا لو جی ہونتے کل پکی ہوگی حضور نے فرما ابو بکر نہ ملے تے میرے عمر کلو لے جائے حضور نے فرما تے میرے عمر کلو لے جاؤں بینڈوں بڑا راضی راضی مولا علی نے جاکے دسیار تھے وہ سمجھتا ہے خورے میرے پیسے لی گل پہ چل دی بھر جڑا بار بیٹھا ہوئی نبی دے علم دے شہر دا دروازہ بیٹھا ہے علی بیٹھا ہے نا علی نے امپت نو دس ناسی میں تسام پہلی خلیفہ کےڑا ہے دو جا کےڑا ہے تیر جا کےڑا ہے مولا علی نے آکے سنے آنے تھے آکھے جی فکی ہوگی حضور نے فرما اسمان کو لے جائے مولا علی برمان نے تو پھر جاؤ ڈاو جوانا پینڈوڑی آکے پر مہتو دے نبی دی چوکڑ پکڑ لئی کیا لکا کملی والیا پڑی دوریوں نے جے کلی یو بینا ملے میرے نبی نے فرما کلی آجی میں دیوان گاؤ میں نے میلے میرے ابو پکر کلو لے جائیں ابو پکر نہ ملے عمر کلو لے جائیں عمر نہ ملیا میرے اسمان کلو لے جائیں تے اسمان بھی نہ ملیا پھر اوڈے کلو لے جائیں تیڑا پار پہ کے تینوں اندر پھیجی جائے جنہوں اکی تیری سمجھائی ہو بولے سبحان اللہ لوگ کہندے تمہا دم مست کلندر تے علی دا پہلا ہی نمبر او چلیا تینوں بہتا ہے کہ نبی نو بہتا ہے پہلا نمبر تے میرے نبی نے ابو پکر نہ دیتا ہے دوسرا عمر نو دیتا ہے تیسرا سمان تے چوتھا دوسرا عمر نو دیتا ہے تینوں نبی دی وانڈو تے کہا دے گلے نو دے گلے نو بہتا ہے نبی نے کیڑی وانڈکی تے تو دے رب نے کیڑی وانڈکی تے تو قرام یہ قدر حضرات صدیق پہلا خلیفہ ہوئے گا پادری نے آخری نبی تے تو پہلا خلیفہ اور رات گزری جو میں گزری حضرت ابو پکر سبی ایک صبح ٹونل لگے تھے پاپا رو کے کہنے لگر پور بیچے دیتا ہے حرمائے میں ملکہ شام جانے میں چھتے میرا بھی جدانہ کہندہ پاپا رو کے کہندہ ہوئے گا اجے لتھانیوں اکھیاں تچا اجے لتھانیوں اکھیاں تچا تو تھوڑی دیر اور ٹھر جاؤ اجے لتھانیوں اکھیاں تچا تو تھوڑی دیر اور ٹھر جاؤ تو تھوڑی دیر اور ٹھر جاؤ تو تھوڑی دیر اور ٹھر جاؤ میں نے چار سو سال اسے جنگل چا بیٹھے ہوں گزرے کہندہ میں چار سو سال پہلے کتاباں چھوڑیا سی اس جنگل چا محمد یار میں گزرنے کہنے لگا رب کعبادی قسمیں ہیں لوگ سمجھ دینے میں عبادت کرتا رہاں کہنے لگا عبادت آتے بہانا سی میں نے تیری راج کلی پاکے بیٹھا رہاں میں چار سو سال دنوں پہ کھلواستے گزرنے میں تیری راج کلی پاکے بیٹھا رہاں کہنے لگا میرا اکھام کرو گی فرمایا بھول بابا کہنے لگا بھو پکر جدو نبی دس آبی بن جائے محمد قریب بیٹھے میری یادیا جائے تیر کملی بالے نو میرا پہ گوہ ہوتے ہوئی ارد کاری کملی بالے آؤ او چنگل چے بیٹھا بابا کہنے لگا ہی میں آجی تیرا کلمہ پڑ چلے آؤ میں کچھ نہیں مگ داؤ یہ کوئی عرض کرنا آؤ جدو کیا مدد یاد آیا بے اپنے آج کا بھی قیمتی کریں بیٹھے میری بھی قیمتی کریں اپنے آج کا چکتے ہوں دیا جو میری قیمتی بابے نے اردہ کی دیا حضرت سیدھی کہ بٹھو رہتے بابا رون دائی گرامی قدر حضرات آپ ملکہ شام گہتے فرمادے نے تجارت کرنے دہلی نہ کرنے بابے دیو کہ اللہ یاد ہو دیا آپ اوڑا واپس مکہ آئے مکہ پہنچتے ابو جال مکہ تے بار ملیا کہا لگا ابو بکر تے نے بتا تیرے بار مکہ کی ملیا مکہ کی ملیا کہا لگا وہ جگہ تیرا یار ہم ماتے نا بڑی عجیب بگل نا کرنے آپ نے فرما کی فرما دینے اوڑا کہنے دینے کہ ملنا دا آخری نبی بن گیا ہے نا اوڑا ایلان نبوت کر دیتا ہے تیو کہنے کہ آج نے کابی جتے ہیں ساٹھ اب اتنے سارے جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر نہیں آو دا اوڑا کہنے دینے مر کے جدو مٹی جو ملنا پھر زندہ ہونا ہے ایک قیامتہ دین آنا ہے تیو رب نو عملہ دے حساب دینے نے تیو ابو جال کہنے لگا ابو بکر ویخی آرے کو گلہ مننوالیاں نے مکہ چکا تنسے ارنے تے ایک بہت دیا جب انہوں سچی دس جیڑا پندہ مر کے مٹی جو ملنے اوڑا زندہ ہوں کے میں سکتے ہیں سیدھی کے اکبر کوئی جواب نہ دیتا ابو جال نے فرما لگے گل میرا یاک ٹھیک ہی کرنا ہے ابو جال کہنے لگا ٹھیک ہی کرنا ہے ابو جال کہنے لگا ٹھیک ہی کرنا ہے آپ نے فرمایا جیڑا رب انسان و مٹی جو پہلی وار بنا سکتا ہے وہ رب و پندل و دوسری وار بنا سکتا ہے قرآن مجید چلدہ نے فرما اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ حضرت سیدھی کے اکبر گھر گئے سامان رکھا توڑے نبی پاک نے گھر ورد دروازہ کھٹ گئے اما خدیجہ تلقبرہ نے پچھا کہا اکھا میں آپ اپنے پاکر حضور کی ٹھلے اکھا پہاڑا مل گئے حضرت سیدھی کے اکبر نبی پاک نے ڈھوڑ دے جہاں کوہ ابو کبیس کل گئے نا کوہ ابو کبیس دی او چھوٹی تے نبی پاک پہتے سیدھی کے اکبر دوڑے چھوٹی والے نبی پاک نے یار نو آدھا بیکھا تے ایس طرح کر کے بازو خیلال سیدھی کھا کے نبی پاک نے چپھا مار لیا تے آکے تے نبی پاک نے کھانے جو کہاں دے نے میں کی پیا سنو نا نبی قریب نے فرمائے جو سنے ساک چی سنے ہیں سیدھی کے پرنے اردکی دی کملی با لیا تو آٹا دوا کیئے خرمیا میں اللہ دایا آخری نبی بنکی آیا اردکی دی کملی با لیا نبی موجدے لکی آنے سونے آکے را موجدہ لکی آئے نبی قریب نے سینے لکے پرما پوپکری آر پہتے موجدہ کی کرنے میں تاسوہ جنگل وابید با بیدی کل توں سنو نی کہ میں سنو نی سیدھی اکنیا چی خانی کر گئی آو چتا پکڑ کی اردکی دی کنی سونیاں کلمہ اپڑاو میرے آکانے پرما دھائر جاؤ میں چانے توڑ کے وخاو سورج مور کے وخاو درخ دانے توڑ کے وخاو پتھنا دو کلمیں پڑا کے وخاو اردکی تی سونیا میں موجدہ کی کرنے میں حضروں آواداؤں دیا نے سچا نبی ہے تیڑا مکہ بیک شاہ حمدیاں سچیاں دا سدائے صدیق نے کلمہ پڑھا تے پہلے مسلمان بڑھتے ہیں حسل آباد والیتو انہوں مبارکو پندرہ سو سال بعد سنیا دا او یقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا کیتا اسے دنیا دا پہلے مسلمان ابو بکر صدیق صدیق نے محمد عربی دا علم غیب ویخ کے کلمہ پڑھا سی پندرہ سدیاں دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی گرامی قدر حضرات انہیں کلمہ پڑھا تو دنیا دا پہلے مسلمان ہو گیا پہلا یار گرامی قدر حضرات انہیں کھرو گارے یار گار بھی بڑھیاں یار مزار بھی بڑھیاں میں اپنا موضوع بھی ہم کہتے ہیں فرمای صاحب بڑھیاں نے ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو انہیں ایک بندہ کی کی میں پھر کہتے ہیں ادھار کرنے عقب قدر کرنے ملت بان اللہ گرامی قدرہ گھنٹا ہو گئے تو جیتے میں شروع ہوئے گھنٹا ہو گئے تو جیتے ہیں پس کو نبی دن آلی 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 لگوں طرف دین آلی دیکھ نے گوٹی دی ریل بنائی دار بیشتے ویچے رکھا ہے قرآن وعدہ قرآن قرآن اللہ بیکھی جارے بیکھی جارے بیکھی جارے بیکھ بیک کے کندلے اج رج رج میں کھو اکھیوں اج رج رج میں کھو اکھیوں نیم مڑا آونا جا دا کس مددہ یا اینجے کہندے آنگے چک میم دا پردہ مکڑے تم دل دید میں نانا رج دائے کیوں نہ چاہوے تین میں کھندہ ہاں اس ہوا متعق پر اج دائے تین میں ہوا تین میں ہوا 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 بتا ہوا 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 تو مدینہ مدینہ لگی آنے ہاتھ چوکے بلس بحان اللہ رات ایک بجے تو تیزا ٹیم ہو گیا ایک بجے تقریب ان کو دو چار پانچ منٹ ہو گئے نے سچی دسان سے اکثر کیسے لگا انہوں نے اکثر پیچھلے پیرینے ہیں جنہوں نے ٹھیکا لگیا انہوں نے پیچھلے پیرینے اکثر اللہ کرے آجا نا سا بھی ساری راتو سے وہی دیو ٹھیک لی آیا نا گھر ای دس کے آئے ہوگی نا ہوتی حضور نے ہونا تو میں چلے ہاں مجھا ہاتھ کر کے بولو سبحان اللہ علمہ دینے والے اوڈی کا فکر دے نہ لے کر دے نہ یاد تیری دا مدیوہ والے آج جنہیں جنہیں پہلے اپڑے یاد تیری دا مدیوہ مدیوہ والے آج جنہیں پہلے اپڑے یاد تیری دا مدیوہ والے آج جنہیں پہلے اپڑے یاد تیری دا مدیوہ مدیوہ والے آفی جنہیں پہلے اپڑے یاد تیری دا موطیقہ آمی آمی ناچن لامی میں جان تیرے تو باری تو جان ایمان دلے جان تک دن میں کس کاری آمی جان پلن نجل پا رانی ہیں یہ زلپا رانی ہیں پلن نجل پا رانی ہیں پڑن نگ گئی تھوڑی رہ گئی خلی عمی جان فلین زل کا راہ لیاو کملی با لیا پتیا دا سر صدقا یاوی جاو فلین زل کا راہ لیاو شاہ شاہ بار چڑی کو ٹھے پیر کہ میں اتری شاہ شاہ بار ہنتی آجا کملی با لیا پتیا دا سر صدقا یاوی جاو فلین زل کا راہ لیاو یہ زل کا راہ لیاو دا سر صدقا یاوی جاو فلین زل کا راہ لیاو نو جبانو مدینے والے پروڑیتوں کردینے حدروں شرکارے آگئے اجانک شور مجھ گیا کملی با لیا آگیا اجانک شور مجھ گیا جا رسول اللہ کملی والا جد آیا وہ بولے کملی والا پھر بولے ہو کملی والا دا سر صدقا یاوی جاو مدینے والے ان خیران آگئے اجانک شور مجھ گئے شاہ جیدوں میں ایک کوئی نہیں بھولے انہیں دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی کنتار ایک جیسی نقششت ایک جیسی پرخواست ایک جیسی لباب ایک جیسا ان مدینے والے نے پتہ ہی نہ لگے نبی کڑھے تے صدی انہیں نے پڑھے لکھے بیٹھے تے میں وڑھ نہ کرا تے غلطہ گزارا نہیں ہونا آپ تو سی سوچو گے آسی صاحب انہیں نے پتہ کیوں نہ لگا نبی کڑھے تے صدیق کڑھے آخری گان سنو تے جاؤں ہوتے ساڑھے نقشبت گیاں دے پیچ با حضرت سیدنا مجھن دے طرف ثانی آپ دے مرشد کامل حضرت خاجہ باقی بللہ او باقی بللہ جنات مرید نے پوچھا توڑا نام باقی بللہ تے باقی کنوں کہن دے نہیں تے ثانی کنوں کہن دے نہیں فرمایا جیڑا میرا جناتہ پڑھانا بھی ادھو گلو پچھلویں جیڑا جناتہ پڑھانا یا ادھو چیرے تن لکاب سی ان جناتہ پڑھا کے ٹوریانا اس مرید نے جا کے کتا پکڑ کے اردو کی دیلہ جن پالاو ایتا سے آجے فانی کنوں کہن دے نہیں باقی کنوں یاخ دے نہیں انہیں چیرے تنکاں بٹایا مرید بے کہ حیران رہ گیا جیڑا جناتہ پڑھے او بی باقی بللہ جن نے جناتہ پڑھے او بی باقی بللہ فرمایا جیڑا سمجھ نہیں آئی تے سن لیں فانی او پی آئی باقی آ پی آ جانگا فانی او پی آ پی آ پی آ او خاجا باقی بللہ تیگر مہمان آئے تے گھر دے سامنے تندور والے تی دکاں اگلی باری لے آکے سنا دیں سنو بھے سنو بھے تیگر مہمان آئے تے گھر میں چھ کھامل لی کچھ ملی کھار دے سامنے تندور والے تی دکاں اوہ تندور والے نا تھوڑیاں روٹیاں پکا کے نا تھے سالن بنا کے نا نہیں ہاری دا کہ خاجہ صاحب نے گھر بھیجیا آپ نے اوہ کھانا مہمانہ نا کھلایا مہمان چلے گئے آپ اوہ کے تندور والے کو لاکھے فرمادہ نے اج میری سے بڑی لاج رکھیا انہیں مانگے جو مگڑا اوہ تندور والے انہیں کسی بابا جی دعا کریا کرو بس اللہ نے بڑھا دیتا ہے آپ نے فرماد پتر فقیدی مو جی کو جو مانگا انہیں پھیڑت کی تھی نہیں نہیں حضورت اسی بس دعا کریا جی آپ نے فرماد چلے آپ اکلی دیتا ہے مو جی کو جو مانگا ہوتے ہو گیا ستہ کہہ لگا میں مگل لگا جی فرمایا مگل لگا کہہ لگا جی کو جہ دینا جی ترین لوگی تنپنے پر کا باقی بلدہ فرما پندے دا فکتر باقی بلدہ بننا کو سکھا انہیں ارض کی تھی میں سنے ہیں کہ قریم انہوں کے ادھلے جڑا دے کے لبے نہ تیرے جی کریم میں رکھا کرنے انہوں نے لبا چکڑیا جی مانگا میں مانگیا تھی دیو کہہ جب باقی بلدہ انہوں پکڑے دے خجرے چلے گے دروازہ پاندھ کر لے تین دن دروازہ پاندھ لے تین دن دے با دروازہ کھلے آتے لوگ وکھر والے کے ادھلے پتہ نہ لگے باقی بلدہ کیڑا ہے تین دور والا کیڑا ہے ایک کی نشانی سے تین دور والا بے ہو شہید باقی بلدہ ہوئی سے تین دور والے کو باقی بلدہ بان کیوں رحمتہ برداشت نہ ہویا جو رب ہر بلے باقی بلدہ تھی برساندھا تھی جیسلاباد والے پتہ لگیتے ہیں باقی بلدہ نالگزارے باقی بلدہ بن جاندھے ابو بکر تینہ راتہ آریچ نبی نالگزارے کے مدینے آئے مدینے بالے نا پتہ ہی نہ لگے نبی کیڑا صدیق کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چمدے ہیں کوئی نبی دے پیار چمدے ہیں صدیق نے بے کھا میں نبی سمجھے بیٹھے ہیں عشق نے قبول نہ کیتا ہوں اپنی چادر لے کے نبی دے سایا کر کے کھلو گے برمایا لوگوں نبی دے آپ ایٹھا جے میں تے غلاموں اے بکری جل لے ہیں کھول رکھ رکھ رکھے یار نے رنگی اپنا جڑھا لے ہیں ایسا یار نے یار دے رنگے چڑھا لے ہیں ایسا یار نے یار دے رنگے چڑھا لے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا اے ہوئے کے ہوئے ہیں اے تو سی اینج کرے ہو سویرے پانی دے کر کھترہ لے ہو اے کسی دریاء یا نہر کے جاکے پانی دا کھترہ نہر چاہتے ہیں پھر وہ پانی باہر نکال گیا جو کھترہ نکلے گا کیونکہ کھترہ نہیں لیا وہ دریاء ہی بن گیا کھترہ دریاء کے فنا ہو گیا پر دریاء نے انہوں فنا نہیں ہوتی تا انہوں دریاء بنا دیتا چھوٹے جو کھترے نو در گیا ہوتا صدیق جدو مصطفیٰ تو فنا ہو گئے میرے آقا فرمایا میں تنوں کو فنا ہوندی نا آدھا گمبہ دے خضراج کٹھے لیٹ گئے جدو فریشتے میرے پہ درود پڑھنایا کروں گے سلام تیرے تو بھی پڑھنے جایا کروں گے پکیڑا رنگ دیماں کون کوئی میں کوئی نہیں جڑی تے کون کوئی تے کون کوئی جس لینا علمت فریشتے لگائی تے آپ ہو جائی ہوئی میاں صاحب فرما دلیں وا وا پاک تینہ دے جنہ دل پر کون بندیرا چوبیاں بھی اور جون اکٹھے تھے گویاں بھی ایک کڑے رکھ کریں صدیق عجبی نبی درناب سے ڈیرے چھے ایتھے کون بیوارے پر بخص دے گرامی ایک قدر حضرات عجبی نبی دے کمانڈے چھے موسیقی